اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غائت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ یہ چھے آیتیں شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدل لننا سے مبینات من الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فمن شہد منکم الشارع تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شک بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُمْحُ اس پر لازم ہے کہ روضہ رکھیں اب وہ وجوب الالتخییر ختم ہو گیا اب وجوب الالتعیین اب یہ لازم ہے یہ پلکنا ہے ایک ریاض باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْا لَا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٌ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے وہ پر سختیاں جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے ہوئے حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ لیک جہاد اور قتال پر نکلے تھے کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کے خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روضہ نہیں تا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسِعَ مُفِدْ سَفَر روضہ رمضہ اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور غور ہے ایک سو پانچ بہار چڑھا ہوا روضہ نہیں چھوڑوں گا بھئے روضہ تو میں نے رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے وَلَيْتُكْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عبدت اور تعداد پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلَيْتُكْبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم تکمیر کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عزمہ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمت سوم اور عظمت سیام و قیام قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درہ کمزور کرو دماؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس عبرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تقرب إلى اللہ کا جذبہ پہدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب دور نہیں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مگنا کارٹا ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خواست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام غوری تو کرنی ہی کرنی ہے تو اب کس مو سے اللہ سے دعا کرو گے پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیجئے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق جو خالق و مخلوق میں ہائل رہے پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے اجیب و دعوتت دائزہ دعان میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور اذا دان جہاں مجھے پکارے تو پکارے دیر انڈ دن میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھو گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا تم میری طرف چل کر آوگے میں بھاگ کر آوگا تم باریس بار آوگے میں ہاتھ بار آوگا لیکن تم رخ بڑھ لگے ہم بھی رخ بڑھ لیں گے ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظرِ کرم پھر تمہاری طرف وہ تمہجے کر لیں گے لیکن ہر چیز اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگیں بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جاؤ خلوتِ نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لئے تم سے بڑا بےوقوف کون ہو پہلے اللہ کی طرف رفتوں کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت طوبہ کرو خلوصِ نیت سے ساری پردے ہٹ جائیں گے لیکن خلوصِ نیت کے ساتھ طوبہ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِالَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العصیم